نیشن انفوہب کے خور میں آپ کا سواگت ہے کرناٹک چناؤں سے پہلے بی جے پی حکومت نے چار پرسنٹ مسلم کوٹا ختم کر دیا وکہ لگا اور لنگایت ریزرویشن میں پرہوتری کر دی ہے چلیے اب ہم آپ کو تفصیل سے پورا معاملہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے کس طریقے سے وکہ لگا اور لنگایت کو ریزرویشن دیا گیا ہے اور کس طریقے سے مسلم ریزرویشن کو ختم کیا گیا ہے وہ بھی مسلم ریزرویشن کون سا ختم کیا گیا ہے اور آگے مسلم کو کون سا ریزرویشن ملے گا کرناٹک سرکار نے نوکریوں اور تعلیم میں ریزرویشن سے متعلق دو بڑے فیصلے لیے پہلے فیصلے کے تحت حکومت نے او بی سی مسلمانوں کے لیے چار پرتیشت کوٹا ختم کر دیا ہے پہلے جو چار پرتیشت او بی سی جو کرناٹک کے ہے ان کو ملا کرتا تھا اب وہ اس کو نہیں ملے گا جس طریقے سے وہ تعلیم میں ایزوکیشن حاصل کرنے کیسی انسٹیویشن میں جاتے تھے اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا یا جوب لینے میں گورنمنٹ جوب میں اس کو فائدہ ہوتا تھا اب اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا او بی سی کے تحت دوسرا فیصلہ سرکار نے یہ لیا کہ یہ چار پرسنٹ کوٹا جو ہے وقہ لگا اور لنگائت کمیونٹیز کے ترمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی یہ جو ریزرویشن ہے یہ جو دو کمیونٹی کرناٹک کی ہے وقہ لگا اور لنگائت اس کو ملے گا مسلم کے لیے ختم کر دیا گیا ہے سرکار کے اس فیصلے کی وجہ سے وقہ لگا جو کمیونٹی ہے اس کو پہلے چار پرسنٹ ریزرویشن تھا وہ اب بڑھ کر چھے پرسنٹ ہو جائے گا اور وہیں لنگائت کمیونٹی جو ہے اس کو پہلے پانچ پرسنٹ ریزرویشن تھا وہ بڑھ کر اب سات پرتیشت کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اب مسلم کمیونٹی کو ای ڈابلو ایس کوٹے کے تحت ریزرویشن ملے گا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی کو او بی سی کے تحت نہیں اب جو ای ڈابلو ایس ہے اکانومیکل ویکر سیکشن اس کے تحت ریزرویشن ملے گا چیف منشٹر بسفراج بومبئی ایسے وقت میں یہ اعلان کیا ہے کہ ٹھیک ایک مہینے بعد کرناٹک میں چنا ہونا ہے اور اس سے یہ بات ساب سمجھ میں آ رہی ہے یہ سرکار ایک خاص کمیونٹی کو فائدہ پہنچا کر اس کا ووٹ بینک حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرناٹک کے چیف منشٹر نے کہا ہم نے کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں کابینیٹ کمیٹی نے کوٹا کیٹگری میں تبدیلی کے لیے کچھ تجویز پیش کی تھی جسے ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے کرناٹک سرکار کے اس فیصلے کے ساتھ ہی راجے کا ریزرویشن پرتیشت جو ہے ففٹی سکس ہو گیا ہے تو وہیں سپریم کورٹ نے راجے میں ریزرویشن کا جو فیصد تیع کیا تھا وہ تھا پچاس فیصد اگر اس کے حساب سے دیکھے تو کرناٹک سرکار سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ریزرویشن جو ہے پچاس فیصد سے کم رکھنے کی اپیل کرناٹک ہائی کورٹ میں زیرے سماعت ہے ابھی وہاں پہ سنوائی ہونی باقی ہے اولڈ میسور یا جنوبی کرناٹک میں وقہ لگا کا غلبہ زیادہ ہے وہاں پہ یہ کمیونٹی بڑی تعداد میں رہتی ہے جو ریاست کی آبادی کا پندرہ پرسنٹ ہے منڈیا میں فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ وقہ لگا ہے پرانا میسور سب سے بڑا خطہ ہے لیکن وہاں پارٹی کی حالت بہت خراب ہے اس لیے اس بار یہاں زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کی تیاری کر رہی ہے سرکار ساؤتھ کرناٹک جنتہ دل سیکلر کا گڑھ ہے دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی چناؤں میں یہاں کانگریس نے بیس اور جیٹی ایس نے تیس سیٹے جیتی تھی بی جے پی کو پندرہ سیٹے ملی تھی اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ وقالگا اور لنگایت کا جو ہے ووٹ حاصل کرنے کیلئے ان علاقے یا ان کمیونٹیز کے لوگوں کو ریزرویشن بڑھا کر ان کا ووٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے آپ کمنٹ میں بتائیں کہ ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے کسی ایک کمیونٹی کا ریزرویشن ختم کر کے دوسری کمیونٹی میں تقسیم کر دینا آج کے اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی تھانکس فور واشنگ